مور اور دانشور ایک شخص جس کے دماغ میں یہ ہوا بھری ہوئی تھی کہ وہ بڑا دانشمند اور حکیم ہے سیر کرنے کے لیے جنگل میں گیا ادھر ادھر پھر رہا تھا کہ ایک کنج میں مور کو دیکھا جو اپنی چونچ سے اپنے ہی پر اکھیڑ رہا تھا دانشور کو یہ ماجرہ دیکھ کر نہایت حیرت ہوئی مور کے قریب گیا اور کہنے لگا اے مور کیا تیرے حواست جاتے رہے کہ اتنے حسین اور خوبصورت پروں کو اس ویدردی سے اکھیڑ ڈالتا ہے کیا تجھے یہ احساس نہیں کہ تیرا ایک ایک پر لوگ کس ذوک و شوق سے سنبھال کر رکھتے ہیں قرآن حفظ کرنے والے اسے نشانی کے طور پر مصحف کے اوراک میں رکھتے ہیں خوشگوار اور صحت کے لیے تیرے نازک پروں کی پنکیاں بنائی جاتی ہیں ارے حیوان تجھے یاد نہیں کہ تیرا خالق کون ہے اور کس نے تیرے بدن پر یہ بے مثال نقش و نگار بنائے ہیں کیا تو اس مصور کو بھی بھول گیا جس نے اپنی مصوری کے لیے تجھے منتخب کیا ہے معلوم ہوتا ہے تو غرور میں آ کر اپنی نئی وضا کتا بنانے کے در پہ ہے مور نے دانشور کے کلمات سنے تو تھوڑی دیر اسے اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھا پھر چلا چلا کر رونے لگا اس کے رونے میں ایسا درد ایسا اثر تھا کہ جنگل کے درخت پودے گھاس پھونس اور چرین پرنٹ سب رونے لگے اور وہ دانشور جس نے مور سے پر اکھیڑنے کا سبب پوچھا تھا نادم ہو کر دل میں کہنے لگا کہ میں نے ناحق اس میں مور کو چھیڑا یہ تو پہلے ہی زخموں سے بھرا ہوا تھا کاش کوئی دانشور جانتا کہ مور کے ایک آنسو میں سو سو جواب چھپے ہوئے تھے لیکن اسے ان آنسو کی کیا قدروں قیمت معلوم ہوتی جب مور خوب رود ہو کر اپنے دل کی بھڑاس نکال چکا تو اس نے دانشور سے کہا اے نادان حیف ہے تیری اقل و بصیرت پر کہ ابھی تک تلسم رنگ و بوں میں گرفتار ہے الٹا مجھے پر اکھیڑنے پر ماتون کرتا ہے اور ملزم ٹھہراتا ہے لیکن اس پر غور نہیں کرتا کہ انہی حسین و جمیل پروں کے باعث مجھ پر سینکڑوں بلائیں اور ہزاروں آفتوں کا نزول ہوتا ہے کتنے سنگدن اور بے رحم و صفاق شکاری ہیں جو محض ان پروں کے لیے ہر طرف جال بچھاتے ہیں اور کتنے تیر انداز ہیں جو انہی کے خاطر میری جان ناتواں سے کھیلتے ہیں ایسی آفتوں ایسی بلاؤں ایسی علمناک موت سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی مرج میں طاقت نہیں ہے اسی لیے یہی راستہ نظر آیا کہ ان بلائے جان پروں کو کھیڑ کر بدنما اور بشکل ہو جاؤں میری جان خوبصورت رنگین پروں سے ہزار درجہ کیمتی ہے کیونکہ یہ باقی رہنے والی اور جسم فنا ہونے والا ہے اے دانشور یہ بالوں پر ہی میرے غرور و تکبر کا باعث بن گئے اور یہ تکبر متکبرین کو ہزاروں بلاؤں میں گرفتار کروا دیتا ہے اے عزیز میں تجھے کہتا ہوں اگر سلامتی مطلوب ہے تو اسباب تکبر کو ترک کر دے